کہ اکھلیش یادف کے پیچھے ریموٹ کنٹرل کام کر رہا ہے مجھے پراچہ صاحب کو وہاں اتارا ہے رامپور کے عوام کے بھارتی جنتہ پارٹی انشاءاللہ کسی اقیمت پر نہیں آنے دینا ہے انڈی گڑ بندن کا جہاں تک تعلق ہے تو انڈی گڑ بندن میں جہاں قائدے کے امیدوار اتارے ہیں وہاں ان کا سمرتن ہے جہاں انہوں نے بے ایمانی کی ہے جیسے اکھلیش یادف مسلسل بے ایمانی کر رہے ہیں اور اکھلیش یادف میں نے ساماجی کے نیائے منچ بنایا ہے بنیلی کے دو بڑے نیتہ ان لوگوں کی ملی جلی سادش کا نتیجہ دوہزار دس کا دنگا تھا کہ آج میں یہ احد کرتا ہوں کہ جب تک دوہزار دس کے اصل دنگائی سامنے نہیں آئیں گے میں ان تمام حضرات کا تحضیت سے شکردار ہوں جنہوں نے ان تمام چیزوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور اس تکلیف کو محسوس کیا ہے میں الفاظ بھی ان کا شکریہ آدھا نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سراسر الزام تھا مہتان تھا میں نہ دوہزار دس میں میں نے کوئی جرم کیا تھا اور نہ ابھی میں نے کوئی جرم کیا ہے میری غلطی اتنی کہی جا سکتی ہے کہ دوہزار دس کا جو دنگا ہوا اس دنگے کے بعد مجھ پر الزام لگایا گیا پھر مجھ سے الزام واپس لیا گیا اور الزام واپس ہو جانے کے بعد میں خاموش ہو گیا یہ میری غلطی ہے میں نے یہ سوال بار بار اٹھایا ہے کہ اگر میں دنگائی نہیں ہوں اگر مجھ سے الزام واپس لیا گیا ہے تو دنگا تو ہوا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو کسی نے تو کیا ہے ان کے خلاف میں نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف میں نے اتجاج نہیں کیا ان لوگوں کو برسر عام کرنے کی کوشش نہیں کی اسنی غلطی میں اپنی مانتا ہوں اگر میں اس وقت اس کوشش میں لگتا اور مجھے لگنا چاہیے تھا کیونکہ میرے شہر کا ماحول بگاڑا گیا ہم تو الحمدللہ امن و آشتی والے لوگ ہیں ہمارا بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے غدر بھی دیکھے ہیں ہمارے اس سوزاگران نے بٹوارے کا وقت بھی دیکھا ہے اور ہمارے خاندان نے ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا ہم کبھی فسادات میں نہیں رہے یہ فسادات کا الزام جھوٹا ہے بوتان ہے تو میں اپنی اتنی غلطی مانتا ہوں کہ میرے شہر کے امن کو برباد کیا گیا اور میں نے ان لوگوں کے خلاف تحریک نہیں جلائی اور ان لوگوں کے خلاف مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی جن پر مجھے شبہ تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنگا اگر میں نے نہیں کیا لیکن بریلی میں دوہزار دس میں دنگا ہوا وہ دنگا کس نے کرایا جب تک اصلی چور نہیں پکڑا جائے گا دوبارہ چوری ہونے کا اندیشہ بنا رہے گا اس لیے آج میں یہ اہد کرتا ہوں کہ جب تک دوہزار دس کے اصل دنگا ہی سامنے نہیں آئیں گے تب تک انشاءاللہ ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی ہمیں ہندوستان کی عدلیہ پر یقین ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی عدلیہ جو ہے یہ آخری قلعہ ہے لوگ تنطر کا آخری قلعہ ہے جسے فرقہ پرستاق سے دباؤ میں لینا چاہتی ہیں لیکن سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے کچھ فیصلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی دباؤ میں کام نہیں کر رہا ہے بلکہ جو نیائے کہتا ہے جو سمویدان کہتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے تو ہمارے اس یقین کو اور مضبوطی بھی دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بہت خراب حالات سے بہت خراب دور سے گزر رہا ہے بے ایمانوں کے ہاتھ میں طاقتیں آئی ہوئی ہیں اب آخری امید اگر ہماری بچی ہے تو وہ نیائے پالکہ ہے کیونکہ کارے پالکہ ہم دیکھتے ہیں سرکار ہم دیکھتے ہیں پوری طرح لوگ تنتر ختم ہو چکا ہے کارے پالکہ پہ قبضہ ہو چکا ہے نہیں رکھا گیا اور مجھے یقین ہے کہ نیائے پالکہ کو بچا کے رکھا جائے گا اگر نیائے پالکہ کو ہم بچانے میں کامیاب رہتے ہیں تو ہندوستان کے لوگ تنتر کو بچانے میں کامیاب ہوں دنگے سے اس بات کا کوئی تعلیم دنگا دنیا جانتی ہے کن لوگوں نے دنگا کرایا ایک بات سمجھ لیجی آپ کہ اگر دو ہزار دس نہ ہوا ہوتا تو دو ہزار بارہ کا چناؤ جیتنا ناممکن تھا جنہوں نے چناؤی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دو ہزار دس کا دنگا کرایا ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں آئے میں پھر کہتا ہوں کہ برادری بات ہوا ہے اور دو بنیلی کے دو بڑے نیتا ان لوگوں کی ملی جلی سازش کا نتیجہ دو ہزار دس کا دنگا تھا اور انہی دونوں کی ملی جلی سازش کا نتیجہ یہ دو ہزار چوبیس میں جو اسے اکھڑا گیا ہے دوبارہ یہ انہی لوگوں کی ملی جلی سازش کا نتیجہ ہے اور اس سازش کو انشاءاللہ ناکام کیا جائے گا رہا سوال اس بات کا کہ میرا خاندان الحمدللہ میرا خاندان مزرگوں کا خاندان ہے اور بزرگان دین پر ہم یقین رکھتے ہیں ہمارے خاندان نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے امن کا پیغام دیا ہے اور میرے خاندان کے حاسدین وہ میرے خاندان کو بدرام کرنے کے لیے خاندان سے جو لوگ کچھ حسد رکھتے ہیں یا رنجیس رکھتے ہیں ان لوگوں کو خریدا جاتا ہے ان لوگوں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے ان لوگوں کو فائننس کیا جاتا ہے اور میرے خاندان کو بدرام کروا دے کی اور دوسری خانقاہوں سے میرے خاندان کی بریلی شریف کا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عجمیر شریف اور بریلی شریف عجمیر اور بریلی کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے ایسے ہی انہی لوگوں نے کوشش کر کے بریلی سکلینی اور رضوی کا فساد اور فتنہ شروع کیا انہی لوگ نے رضوی قادری اور مداری کا فتنہ شروع کیا یہ تمام لوگ جو ہیں یہ منظم سازش میرے خاندان کی جو مقبولیت ہے حال حضرت کی جو مقبولیت ہے اس سے جو لوگ حسد رکھتے ہیں ان تمام کی سازش اور انہی کی سازشوں کا ایک ادنا مہرہ میں بھی بنا ہوں اور اسی وجہ سے مجھے ان تمام تکلیف ہوگا لیکن ہم کسی خاص وجہ سے کام نہیں کر رہے ہیں ہم صرف جو کام کر رہے ہیں اپنے ملک اپنی ملک اور اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ نے جتنی ہمت جتنی طاقت ہمیں عطا کی ہے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے ان تکلیفوں ان پریشانیوں سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں دیکھیں اب یہ تھوڑا سا تفسیری ہو جاتا ہے لیکن اب بات لکی ہے تو میں بتا دوں آپ کو کہ لوگل سازش ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن اس میں ہارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس جیسی تنظیمیں یہ چاہتی ہیں کہ میں اتحاد ملک کا کام کروں اتحاد ملک کا کام ہونے سے انہیں بڑا اچھا لگتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہندو مسلمان ہو رہی مسلمانوں کا یہ کام کریں گے ہندووں کا ہم کام کریں گے لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دلیتوں کی بھی بات کر رہا ہوں او بی سیز کی بھی بات کر رہا ہوں ایسٹی ایسٹی اور تمام مائنورٹیس کی بات کر رہا ہوں اور میں نے ساماجیک نیائے منچ بنایا ہے ساماجیک نیائے منچ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ساماجیک نیائے منچ ایک ایمریلہ اورگنیزیشن ہے جس میں تمام چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جیسے بیہار سے پپو یادب ہیں اس میں مہاراک سے پرکا شمبیٹ کر ہیں گجرات سے چھوٹو بھائی وساوہ ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے اثر بار اپنی اپنے جماعتوں میں بڑے اثر بار لوگ ہیں ہمارے امیدوار یہاں جیسے تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں کہیں نقصان کرنے جا رہا ہوں اور یہ جن لوگوں کو بہکاتے ہیں تو میں نے دبے کچھ لے تمام لوگوں کو متعید کرنے کی کوشش کی تب میں لوگ مجھ سے خوفزدہ ہو کر اور میرے خلاف یہ سازش کی گئی اور میری ان کوششوں کو بریک لگانے کے لیے یہ تمام سازشیں رچی گئی اس میں ہمارے تقریباً بیس امیدوار ہیں اور ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ بھارٹی جنتہ پارٹی انشاءاللہ کسی قیمت پر نہیں آنے دینا ہے انٹی گڑ بندن کا جہاں تک تعلق ہے تو انٹی گڑ بندن نے جہاں قائدے کے امیدوار اتارے ہیں وہاں ان کا سمرتھن ہے جہاں انہوں نے بے ایمانی کی ہے جیسے اکھلیش یادف مسلسل بے ایمانی کر رہے ہیں اور اکھلیش یادف کے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکھلیش یادف کے پیچھے ریموٹ کنٹرول کام کر رہا ہے جیسے جیتے ہوئی مرادبات کی سیٹ انہوں نے ہارنے والے امیدوار کو ٹکٹ لے دیا اس جیتے ہوئے کو کٹ کے مسلم سیٹ تھی اس مسلم سیٹ کو انہوں نے غیر مسلم امیدوار کھڑا کر کے اس کو خراب کیا ایسے کئی جگہ جیسے رامپور میں بھی انہوں نے دمی امیدوار اتارا ہے ایسے ہی انہوں نے بجنور میں کیا ہے ایسے کئی جگہ ان کا کام ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں جہاں یہ دمی امیدوار اتار رہے ہیں یا رسس کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں وہاں ہم اپنے امیدوار اتاریں گے اور وہاں اپنے امیدوار اتار رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے لڑائی میں آنے والے امیدوار ہیں جیتنے والے امیدوار ہیں کم سے کم 20 امیدوار ہمارے ساماجک نیائے مرچہ کے لڑ رہے ہیں جس میں آئی پی ایس چھوڑ کر آئے ہمارے گونڈوانا گرسنسٹر پارٹی سے لڑ رہے ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے آئی پی ایس ڈی آئی جی تھے پونہ میں انہوں نے اس کے استیفہ دیا سی اے اے کے ٹائم پر اس کی مخالفت میں اور وہ چنہو لڑ رہے ہیں وہ ہمارے امیدوار ہیں اس قسم کے ہم نے ذمہ دار اور بابقار امیدوار جہاں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے امیدوار ذمہ دار نہیں ہے اور انہوں نے آر ایس ایس کی لائن پر کام کیا ہے وہاں ہم نے اپنے امیدوار اٹھا لیے دیکھیں ایسا ہے رامپور میں میں ایک بات کہتا ہوں رامپور والوں کے لیے خاص طور سے یہ بات کہتا ہوں کہ رامپور میں اگر آزم خان نہیں تو سائیکل کسی قیمت پر نہیں چلنی چاہیے آزم خان کے ساتھ کتنا بڑا وشواز کھار سمجھ وادی پارٹی نے کیا ہے ایس ٹی حسن کے ساتھ جتنا بڑا وشواز سمجھ وادی پارٹی نے کیا ہے یہ آر ایس ایس کی لائن پر کام کر رہا ہے باقاعدہ اور اس کی حمد نہیں ہوئی کہ آزم خان پر بھروسہ کر کے یہاں سے چناؤ لڑ لیتے رامپور سے اور رامپور سے اگر اچھلے یہ آزم چناؤ لڑتے تو آزم خان کی ذمہ داری بن جاتی کہ انہیں جسا کر بھیجتے لیکن انہیں پر شاسن سے لڑے تو آزم خان لڑے مسلمان لڑے اور مزا کروں تو میں کروں یہ طریقہ اب چلنے والا نہیں ہے میں نے رامپور کے عوام کے لیے خاص طور سے کیونکہ رامپور کے عوام کے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں یا تو بھارٹی جنتہ پارٹی یا سماج وادی پارٹی میں نے آپشن کے طور پر محمود پراشا صاحب کو وہاں ہوتا رہا ہے رامپور کے عوام کو یہ دقت نہ آئے کہ اگر ہم سماج وادی میں کہتا ہوں کہ انٹی گڑ بندن ہو یا بھارٹی جنتہ پارٹی ہو یہ دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں ایک جائے گا دوسرا آئے گا جو دوسرا آئے گا مسلمانوں کو کنگن نہیں پہنائے گا مسلمانوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور مسلمان کو ان تمام دبے کچھ لوگوں اپنے ساتھ لینا چاہیے جن کے ساتھ دنگے فساد کرانے کا کام کیا جائے بھارٹی جنتہ پارٹی جانے والی ہے لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ جائیں گے تو گھر جا کے نہیں سو جائیں گے یہ جائیں گے تو دوبارہ دنگے کرائیں گے یہ جائیں گے تو دوبارہ بمبلاخش کرائیں گے اور پھر مسلمانوں پر الزام لگائیں گے کہ مسلمانوں نے بمپھارا ہے اور مسلمانوں نے زنگا کیا ہے پھر کانگریس ہمارے بچوں کو جھوٹے انکاؤنٹر کرے گی جھوٹے الزامات میں جیل میں بھیجے گی جو آج ہم سے پہلو بچا کر چل رہے ہیں وہ کل ہماری ان تکلیفوں کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے کون ان سے بات کرے گا اس لیے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم اپنا ایک گروپ انشاءاللہ پارلیومنٹ میں جیسا کر بھیجیں گے اور اپنا کام خود کرنے کی شروعات ہم آج سے کر رہے ہیں کہ میں نے ایم پی جتانے کے لیے نہیں بھیجائے بلکہ تمہاری مجبوری کل تم کہتے کہ مجبور تھے ہم جاتے کہا سماج وادی کے علامہ ہمارے پاس رات سا نہیں تھا سماج وادی سب بھارٹی ہے جنتہ پارٹی سے زیادہ بڑا ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ سماج وادی پارٹی ہے اگر آزم خانوں کو مجھ جیسے لوگوں کو جیل میں پہنچوانا ہے اگر عتیق اور عشرف مروانے ہیں اگر مختار انساری کی طرح تو تم سماج وادی پارٹی کے ساتھ چلے جانا ورنہ ہم تمہارے لیے لڑ رہے تھے محمود پراچہ تمہارے لیے لڑ رہے ہیں عقاب کی لڑائی لڑی جاتی تمام کام تمہارا کیا جا رہا ہے اگر تمہارا ضمیرہ بھی مرا نہیں ہے تو محمود پراچہ کے علاوہ کوئی تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے تب میں سمجھوں گا کہ رامپور کے عوام واقعی ذمہ دار اور باوقع رہے ہیں